السلام علیکم بیورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ پی مہر علی شاہ ایریڈ اینکلچر یونیویسٹی کے بارے میں انفرمیشن شیئر کریں گے پی ایم اے ایس ایریڈ یونیویسٹی انٹرودکشن کورس ایڈمیشن اینکی سٹرکچر ایچ اینڈ ایویسٹنگ آپ کو جاننے کو ملے گی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں سپونسر ڈورٹی کے کو سبسکرائب کریں اور بیل ارکان پر ضرور کلِ喜欢 کریں پی ایم اے اے ایریڈ یونیویسٹیisiniویسٹی ستانس پر پیر مہر علی شاہ ایریڈ اگری کلچر یونیویسٹی پیر مہر علی شاہ ایری کلچر یونیویسٹی is in Rabelamedi the university is ranked at number 2 in agriculture veterinary category as per the HEC and 7th overall in ranking of universities in pakistan اس کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کمرو زمان صاحب ہیں اب اس یونیویسٹی کے پروگرامز کے بارے میں کل بات کی جائے تو یہ یونیویسٹی بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی پروگرامز آفر کروادی ہے اب آپ کو اس یونیویسٹی کی فیکلیٹیز کے بارے میں بتائیں گے اس میں فیکلیٹی آف گروپ اور پورٹ سائنسیز انسٹیٹیوٹ آف فوڈ اور نیوکریشل سائنسیز فیکلیٹی آف سائنسیز فیکلیٹی آف اینکلچر انجینرین اور ٹیکنالوجی فیکلیٹی آف ویٹرنری اور انیومل سائنسیز اب اس یونیورسٹی کے ایلیجیبیلٹی کریٹیریہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ نے پاکستان ایڈکیشن سے منظور شدہ بوٹ سے ڈگری حاصل کی ہو اور آپ کے پیویس سٹڈی میں سکسٹی پرسنٹ سے اباو مارکس ہونے چاہیں اگر اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات کریں تو آپ اوپ لائن اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کو فیزیکلی اس یونیورسٹی میں جا کر اپنے فارم سبمنٹ کروانے ہوں گے اگر آپ آن لائن فارم فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پی ایم اے ایس ایڈی یونیورسٹی کی اوپیشل ویب سائٹ پر جائیں وہاں پر ان کے فارم موجود ہیں آپ ان کو فیل کر کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ کا انٹی جسٹ لیا جائے گا اب اس یونیورسٹی کے پی سٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہر کورس کا پی سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے اگر آپ کو کسی بھی کورس کا پی سٹرکچر جاننا ہے تو وہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پی ایم اے ایس ایڈی یونیورسٹی کا ڈگری سکوپ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ایڈرانومی پلانٹ گریڈنگ اینڈکس پرسٹری اینڈ رینج مینجمنٹ لائیف سٹرکشن اینڈ مینجمنٹ بوٹنی، زولوجی، ایکانومکس اینڈ ایگری ایکانومکس جیسے پروگرامز اوفر کرواتی ہے اب ان کورسز میں مہارت حاصل کر کے اپنا بزمنٹ دیولپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جوب کرنا چاہتے ہیں خواہ کو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا پرائیوٹ ہے آپ کو اس میں جوب بھی ایزیلی مل سکتی ہے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس انفرمیشن کو دوسروں تک شیئر کریں شکریہ